لبیت اپی تت کرپییو نمزکار متروں متروں یہ جو سوتر ہے یہ نارد بھکتی سوتروں کا چالیسوہ سوتر ہے جسے ہم آج گھرائی سے سمجھیں گے تو یہ سب سے پہلے اس کے عرض کو سمجھتے ہیں تو جو سوتروں کہتا ہے لبیت اپی ارتات ملنے میں بھی تت کرپییو ارتات اس کی کرپا ہی ہے یہاں پر اب نارد منی کہتے ہیں کہ جو مہا ویکتی ہوتا ہے جو مہان مہا پرش ہے اس کی سنگتی یا اس کی جو کرپا ہے وہ پرابت ہونے میں بھی واسطہ میں تت کی کرپا ہی ہے ارتات ایشور کی کرپا ہی ہے کہ ہمیں مہا پرشوں کا سنگ پرابت ہوتا ہے تو نارد منی نے کیا بولا کہ بھکتی جو ہوتی ہے وہ پرابت ہوتی ہے یدی آپ ایشور چنتن کرتے ہیں ایشور کے گنھوں گاتے ہیں اور ایشور کی کرتے ہیں جو بھکتی پرابت کرتے ہیں ایک ہے کنٹوں میں بلا کی کہ وہ تو ہے پرنتو واسطہ میں جو بھکتی پرابت ہوتی ہے کہ کسی مہا پورش کی سنگتی پرابت ہو جائے یا مہا پورش کی کرپا پرابت ہو جائے اس سے یا ísور کر ROS کے لے شمات سے بھکتی پرابط ہوتی ہے عرطہ بھکتی میں اس میں بنفس واحم کا اتنا پرش ہوتاκہ ہے بھکتی وہ کر لوگ نادمونی وہی پرابت ہوتا ہے یہاں اسی Pierرہ میں آگے نادمونی کہہ رہا ہے ماہ پرش کا سنگ وحدہ بھی تو یشور کر سوائم سے پرابت ہوتا ہے جو ہے اس کو حسن د�رہے لوگ رہے ہیں بنادامرایاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ انتتہ ہے بھکتی کی پرابطی جو ہوتی ہے یہ ہی ہوتی ہے اس میں سوائم کا اتنا کوئی پرشارت ہوتا نہیں ہے تو آپ بڑے بڑے بھکتوں کو آپ دیکھ لیجے تو جتنے بڑے بڑے بھکت ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ویسے دیا جیون میں دیکھیں تو انہوں نے ایسا کچھ خاص کیا نہیں ہے آپ دیکھیں جیسے کوئی بڑا جو بھکت ہوتا ہے نہ تو ان میں ایسا دیکھتا ہے کہ وہ بہت بھانی تھے یا بہت شکتی شالی ویکتی کے پتر تھے نہ ہمیں یہ دیکھتا کہ وہ کوئی بہت ہی پرتیبہ شالی تھے کہ کسی کوئی ایک پرتیبہ ان میں بہت عدیت تھی یا بہت ان میں ان کی بدھی بہت تیز سلتی تھی ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے سب پرکار کے ویکتیوں میں مہا پورش ہمیں دیشنوں کو ملتے ہیں جن کو کی بھکتی کا لاب ہوا ہے تو وہ جو بھکتی کا لاب ان کو ہوا ہے اس میں جو جو سیکرٹ انگریڈینٹ جیسے ہوں کہتے ہیں ہم کہ اس میں جو ہے جو واسطہ وقت ہے کہ کیسے وہ پرابت ہوا تو وہ واسطہ وقت میں وہ پرابت ہونے کے بیچے کیولی ایشور کی کرپا ہی ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اور یہ جو ایشور کی کرپا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے یہ بھی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں واسطہ میں آپ دیکھیں کسی ویکتی کے ساتھ میں جیسے میرا بھائی کا ادھارن لے لیجئے میرا بھائی کے پتہ ان کے جو پتی تھے ان کی مرتیو بہت شیگر ہو گئی تھی ان کے جیون میں جو بھی کوئی آ اس کی مرتیو ہو گئی تو لوگوں کو دیکھے تو ایسا لگے گا کہ ان کے جیون میں تو یہ تو بڑی دکھ بھرے ہیں ان پر تو ایشور نے کوئی کرپا ہی نہیں کی ان کا پتی جو تھا ویباہ کرتا ہی جو ہے پرتی کی مرتیو کے آتی شیگر ان تو دیکھا جائے تو وہاں بھی کرپا ہی ہے کیونکہ جو پریم وہ اپنے پتی کی اور دیتی وہی پریم جو ہے انہوں نے پھر بھگوان کی اور پرکشے پیت کر دیا ان کو بھگوان نے یہ افسر دیا کہ تم مجھے پریم کرو انیتا ان کا پریم جوتا ہوئے تو اسی میں چلا جاتا ہے یار جہاں کی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت دھنوان ہوتے ہیں ان کو بہت دھن ملتا ہے اور جیون میں بڑی سفلتہ وہ پرابت کرتا ہے اور لوگ لگتا ہے کہ ان پر تو بڑی کرپا ہو رہی ہے لیکن تو واسطہ میں آپ دیکھیں کہ کیونکہ ان کو سفلتہ مل گئی تو اس لیے وہ ہے عشور چنٹن میں نہ لگ کر کے اپنے کاروں میں ہی لگ گا کوئی ویکتی بہت بڑا ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ ہے ڈاکٹر میں ہی لگ گیا نا اس نے عشور پر دھیان دیا ہی نہیں کیونکہ اس کو سفلتہ وہیں ہی مل گئی تو لگتا تو ایسا ہے کہ وہ ہے واسطہ میں کرپا ہے کیونکہ ایک پکا سے دیکھا جاتا کرپا نہیں بھی ہے کیونکہ ایشور چنٹن میں تو نہیں لگا نا وہ ویکتی وہ ویکتی تو کچھ اور میں لگ گیا بھوگ میں لگ گیا وہ تو وہ والی بات ہے کہ ہم کو یہ سمجھ میں آئے کہ جب کوئی ہمیں دکھ بھی ملتا ہے وہ ہے بھی واسطہ میں ایک پکا سے کرپا ہی ہے جو کہ ایشور کی ہمیں پرابت ہو جاتی ہے لوگوں کو جیون میں وفلتہ ملتی ہے تو وہ وفلتہ بھی واسطہ میں ایک پکا سے دیکھا ہے تو ایشور کے سمیف لے جانے والا ہی کر رہے تو یہ بات ہم کو سمجھنی ہے کہ جو بھکتی کرنے والے تھے ان کو بھی ہو ستا ہے کہ بھگوان جو ایسی کر دیتے اب یدی میرہ بھائی کے جو پتی تھے ان کا مرتیو نہیں ہوتی تو ہو ستا ہے کہ میرہ بھائی جو اپنے پتی میں ہی پھر ان کا دھیان رہتا اور وہ اتنے بڑی بھکت نہیں بن پاتی بھگوان کی جتنے بڑی بھکت وہ بنی تو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی ہے یہاں پر کہ جو ایشور کی بھکتی پرابت ہوتی ہے اس میں جو مول ہے پورشارت جو ہوتا ہے وہ ویکتی کا نہیں ہے آپ اس کو ایسے بھی سمجھ ستے ہیں کہ دیکھئے جو بھکتی ہوتی ہے اس میں ویکتی جو ہوتا ہے سوہم کو ایشور کا ہی مان لیتا ہے پونتا ہے ہر دشاء سے سوہم کو ایشور کا ہی مان لیتا ہے اب یدی وہ اپنی شکتی لگائے اس میں اپنی شکتی سوہم لگاتا ہے تو پھر تو وہ ہے وہ تو نوکر ہو گیا نا ایسے سمجھیں دیکھیں جیسے کوئی ماں ہے اور ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے سے پریم کرتی ہے تو عیشور ہماری ماں ہے اور ہم ان کے بچے ہیں اور بچہ ایدی کچھ کام نہ بھی کرے تو بھی ماں جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتی ہے کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں پر پوری طرح نربھر ہوتا ہے اور ماں اس کو اپنا مانتی ہے پرندوی ایدی بچہ بڑا ہو جائے اور سویم کارے کرنے لگے تو پھر ماں جو ہوتی ہے وہ اس کے لئے کارے نہیں کرتی ہے پھر بچوں کو سویم ہی اپنا کارے کرنا پڑتا ہے تو ٹھیک اسی پرکار سے جو بھکتا ہے وہ ایدی اپنے پرشاعت کو لگا دیتا ہے تو پھر عیشور بولتا ہے ٹھیک ہے تم اپنے پرشاعت کا ہی اپیوک کرو پھر میں تمہاری ساہتہ کیوں کروں تم اپنے پرشاعت کا ہی اپیوک کرلو کیا جیسا بولا شریف کرشن نے آپ اپنی شکتی لگا رہے ہو ٹھیک ہے اپنی شکتی لگا تو اپنی شکتی سے بھکتی نہیں پرابت ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ یہ یہ پراماوستہ ہے پراماوستہ جو ہوتی ہے وہ اپنی شکتی سے نہیں پرابت ہو سکتی وہ تو عیشور کی شکتی سے ہی پرابت ہو سکتی ہے تو جو عیشور کی کرپا پر نربھر ہو جاتا ہے سویم کو عیشور کا ہی مان کر کے بولتا ہے کہ اب آپ ہی کرو آپ ہی ہو جو کرا سکتے ہو بھکتی آپ ہی دلاؤ دیوے پرم آپ ہی دلاؤ کیونکہ آپ ہی دلا سکتے ہو میں اپنے پرشارت سے نہیں پرابت کر سکتا ہوں وہی واسطوں میں بھکتی کو پرابت کر پاتا ہے انیتہ نہیں پرابت کر سکتا یہ اپنے پرشارت میں لگا رہے گا تو پھر وہ کرم میں پڑ جائے گا کرمی ہو گیا پھر وہ بھکتی والی بات نہیں رہی اس کے اندر تو یہ بات ہے جو کہ یہاں پر نارض منی بتا رہے ہیں کہ جو بھکتی کرتا ہے وہ ہے بھکتی جو ہوتی ہے اس کو ایشور کی کرپا سے ہی پرابت ہوتی ہے ارثات وہ ہے ایشور سے ہی بولتا ہے کہ مجھے بھکتی دیجئے تو ایشور پھر ان کو بھکتی دیتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ بولتا ہے کہ نہیں میں بھکتی پرابت کر لوں گا نہیں وہ کہتا ہے ایشور سے ہی کہ ایشور آپ بھگوان مجھے بھکتی دیجئے دیویہ پریم دیجئے آپ ہی دیجئے آپ ہی دے سکتے ہیں آپ نہیں دیں گے تو اور کون دے گا میں تو پونتا آپ کا ہی ہوں اپنا مان کر کے عشور کا سپرن کرتا ہے بھکتی اور عشور سے بولتا ہے کہ مجھے بھکتی دیجئے تو بھکتی عشور سے ملتی ہے اس لیے ہم کو جب بھکتی کرنی ہے تو اس میں اپنا پرشارت جو ہے وہ نہیں لگا رہا ہے ہم کو کیول عشور سے جو ہے عشور کی کرپا پرابت کرنی ہے اور وہ پرابت کرنے کے لئے ہمیں عشور کے آگے سمرپن کرنا ہوتا ہے یہ بات ہے جو کہ ہم کو سمجھنی ہے لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے پرشارت سے کر لیں گے میں بھکت ہوں بہت بڑا یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا تو بھکتی مل جائے گی نہیں آپ کو واسطہ میں کچھ کرنا نہیں ہے کیول آپ کو عشور سے مانگنا ہے اور عشور دے دیں گے تو وہی سندیشتہ یہاں پر اس سوتر میں عشق کرتا ہوں کہ میں نے یہ سوتر آپ کو اچھے سمجھا دیا ہوگا چلی اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم آپ کرتے ہیں نماز موسیقی موسیقی